تو یہ جو حادثہ ہوا جو رائیڈر کی باپ کو تصویر دکھا رہے تھے یہ بھی مانسون کی وجہ سے ہوا کیونکہ لگتار بارش کی وجہ سے مہاراستر میں کئی ایسی زلیں ہیں جو بار اور بارش کی وجہ سے تواہی جھلنے کو مجبور ہیں جو جلدانڈک کی تصویریں سامنے آئے ہیں اسے آپ بھی دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے دیکھیں پانی میں زندگی سے کھلوار کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کی گواہی دے رہی ہیں مہاراستر کے یوت مال سے آئی یہ تصویریں رالے گاؤں علاقے میں بائیک سوار نے لہروں کو پار کرنے کی گستاخی کی اور انجام بہت خوفناک ہوا بائیک سمیت دونوں یوک پانی کے تیز بہہوں میں بہ گئے پہلے ایک گیا پھر دوسرا بھی اسی میں بہتا چلا گیا غانیمت رہی کہ کچھ میٹر آگے بائیک ایک پیر میں پھنس گئی اور دونوں یوک بھی کسی طرح خود کو بچانے میں کامیاب رہی سب سے زیادہ برے حال مہاراستر کے رتناگیری کے ہیں جہاں بستیاں پوری طرح جلمگن ہیں علاقے کی نارنگی اور جگبوڑی ندی ڈینجر زون کو پار کر چکی ہیں ان ندیوں کے علاوہ ٹینشن وارش کی بھی ہے موسم ویبھاگ نے چار دنوں کا اورنج علر جاری کیا ہے حالانکہ اینڈری آریف کے ٹیم مورچے پر تینات ہے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے فائر بگٹ کی ٹیم بھی بچاؤ ابھیان میں لگا دی گئی ہے اس تصویر کو دیکھئے یہاں لوگ راستہ پار کرنے کے لئے بیٹھے ہیں کیونکہ خادی پٹا کے طرف جانے والی سبھی سڑکیں سیلاب میں تر بطر ہیں ایک انچ بھی ایسی جگہ نہیں بچی جس کے سہارے آگے بڑھا جا سکی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیتوں کی میڑ کو زریعہ بنا رہی ہیں تو ادھر مومبئی ناسک ہائیوے پر کئی گھنٹوں لمبا جام لگا رہا تین سے چار گھنٹے کی تیز برسات کے چلتے فجافتار دھیمی پڑ گئی ہے مہاراش بھر میں تیز برسات کے چلتے کئی جگہوں پر جلستر جلجماؤ کی سٹی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی بیچ میں گھنٹوں ٹرافک جام میں پسے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں مومبئی ناسک ایکسپریس وے کی تصویریں ہیں جہاں بڑی گاڑیوں سے لے کر چھوٹی گاڑیاں گھنٹوں سے ٹرافک مٹکی ہیں ان کی سپیڈ میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی آپ بس گاڑیوں کو اٹکا ہوا اور لوگوں کو بے سہائے پائیں گے گجرات کی بات کریں اگر تو وہاں پر بھی مہاراشتر سے حالات جدہ نہیں ہے گجرات میں بھی ہر طرف بارد بارش کا کہہ دیکھنے کو مل رہا ہے مہاراشتر کے بھی کئی زلے بار کی چپیچ میں ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ اگلے دو دن بھی بارش سے ابھی رہت ملنے والی نہیں ہیں مہاراشتر کے رائے گاڑ میں بھی نون سٹاپ ہو رہی بارش نے ایک سواستہ کے اندر کو بھی لبالب کر دیا ہے گھٹنوں تک بھرے پانی سے ہوتے ہوئے کچھ لوگ پہنچ رہی ہیں مگر ٹینشن اپار ہے تین دنوں سے ہوئی اس بارش کے بعد پانی سڑکوں پر آ گیا ہے ندی کنارے بسے گاؤں کو الارٹ کر دیا گیا ہے زلہ پرشاسن نے سکولوں اور کالیجوں کی چھوٹی کر دی ہے ایسا اس لیے کیونکہ موسم ویبھاگ نے ریڈ الارٹ جاری کیا ہے اس پولیس ٹیشن کا حال دیکھئے رائے گھڑ کا رسائنی پولیس ٹیشن بھاری بارش کے بعد ڈوبا ڈوبا سا نظر آ رہا ہے نہ تو پولیس والے دکھ رہے ہیں اور نہ ہی فریادی نظر آ رہے ہیں بھیونڈی کے کلیان بائی پاس کا حال ایسا ہے کہ پوچھو مت گھروں میں پانی ہے دکانوں میں پانی ہے طلاب کے شکل میں تبدیل ہو چکی سڑکوں پر گاڑیاں چلتے چلتے بند ہو رہی ہیں پورے مہراشت بھر میں آئی ایم ڈی دوارہ ریڈ الارٹ جاری کیا گیا ہے جس کے بعد نہ سیر تیز برسات بلکہ جل جماؤ کی ستھی اور جزا دیکھنے کو مل رہی ہے اور کچھ اس طریقے کی ستھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں بھیونڈی کے آگے یہ کلیان بائی پاس آپ دیکھ پائیں گے کہ گاڑیاں بند ہو چکی ہے چکھے جام ہیں لوگوں کو گاڑی چلا کر نہیں انہیں گھسیٹ کا لانا پڑ رہا ہے ادھر بھیونڈی میں موسلا دھار بارش اور بارک چلتے چودہ سال کی ایک بچی ندی میں بہ گئی موسم بھی بھاگنے بھیونڈی اور رائے گھر کے لیے ریڈ الارٹ جاری کرتے ہوئے اگلے چوبیس گھنٹے بھاری بارش کا نمان جتایا ہے تو مہاراستر کی تصویر تو ہم نے آپ کو دکھائی چلی ہے گجرات میں کیا حالیں وہ بھی دکھا دیتے ہیں کیونکہ گجرات میں بھی لگاتار ہو رہی موسلا دھار بارش نے زیادہ تر علاقوں کو جل مگ نکر رکھا ہے جیہا وہ علاقے بھی ہم آپ کو بتائیں گے گجرات میں سب سے زیادہ پربھاوت جو علاقے ہیں وہ ہیں راجکورٹ، سورت اور گر سومنات یہی وہ زلیں جہاں پر بھاری بارش کا الٹ جاری کر دیا گیا تصویریں گجرات کے سومنات کی ہیں ویراول علاقے میں زبردست وارش ہوئی تو موکش پیپلا گھر جل مگن ہو گیا پانی ایسے بہنے لگا جیسے دریا گزر رہا اتنا پانی دیکھ کر لوگ پہنچنے کے حمد بھی نہیں جتا رہے ہیں گر سومنات کے درجن و گھروں کی یہی کہانی ہے سامان خراب ہو چکا ہے اور پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کئی جگہوں پر پانی میں سامان بہا جا رہا ہے پرشاہ سے نے قریب دو سو سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہ پر پہنچایا ہے یہ سومنات ہائیوے کا حال ہے یہاں سائلاب کا اتنا بسی رہا ہے کہ وہانوں کے پہیے بھی بند کرنے پڑے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے لوگ یہ دیکھ کر خوف میں ہیں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جونہ گھر میں اتنی بارش ہوئی کہ ایمبولنس ہی روکنی پڑ گئی بہت کوشش کی گئی مگر پانی کی تیز دھار میں ایک انچ بھی نہیں ہلائے جا سکا اس کے بعد لوگ مدد کے لیے پہنچے تب جا کر ایمبولنس آگے بڑھ سکی اس کے بعد ہیومن چین بنا کر راستہ پار کر آئے گیا لوگ مجبوری میں اسی پانی سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کھیت کھلیہان بھی پانی پانی ہے بان سے چھوڑا گیا پانی مسئبت کو کئی گناہ بڑھا رہا ہے بیٹے دو دنوں میں تین سو میلی میٹر بارش ہوئی تو کار کے پہیے تک دکھنا بند ہو گئے کئی گاڑیاں اسی طرح بارش کے آگوش میں ہیں یہ بتا پانا مشکل ہے کہ ساڑک کدھر ہے گجرات میں حالات ایسے ہیں کہ صرف لوکیشن چینج ہو رہی ہے مگر بار کے حالات نہیں بدل رہی ہیں دوبے ہوئے گھر جل مگن ساڑکیں اور بارش کے وجہ سے بے شمار مسئبت ہی ہر طرف نظر آ رہی ہے تو گجرات میں لگاتار جس طرح سے بارش لگاتار ہو رہی ہے اسے لوگوں کی گجرات پانچوں کی جو مشکل ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے کئی سرکیں جو پوری طرح جل مگن ہیں گاریاں دوبی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ گاریوں کے صرف چھتی نظر آ رہی ہے راج جسرکار بھی لگاتار لوگوں کی مدد کر رہی ہے لیکن قدرت کے آگے ابھی انسان وہاں بے بس نظر آ رہا ہے گجرات کے حصہ اور راشتر کا حال دیکھ لیجئے یہاں بھی سیلاب نے صورت بدل دی ہے نچلے علاقے میں اتنا زیادہ پانی بھر گیا کہ ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا سب بار کی وجہ سے بندھک ہو گئے ہیں یہ اس راجکوٹ کی تصویر ہے جو پریتن سے لے کر کاری گری کیلئے فیمس ہے مگر ان دنوں یہاں سب پچھٹھپ ہو گیا ہے کار بس ٹیمپو سب ڈوب چکے ہیں لوگ کمر تک بھری ہوئے پانی میں چلنے کو مجبور ہیں راجکوٹ کے دھورا جی میں اتنا پانی بھرا ہے تو اندازہ لگائیے باقی علاقوں کا کیا حال ہوگا اب تک ستر لوگوں کا ریسکیو کیا جا چکا ہے ہر چہرے پر شکن ہے روز مرہ کی چیزیں نہیں ملنے پر مایوسی ہے راجکوٹ کے بیچ سے بہنی والی آجی ندی نے سب کچھ پانی پانی کر رکھا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ گھنٹے میں گیارہ دشملہ پانچ انچ پانی مسیبت بن کر برسا ساؤتھ گجرات کے بلسار میں مونسون آفت بن کر ٹوٹا ہے یہاں جتنے بھی انڈر پاس ہیں وہ بھاری بارش کے بعد لبالب ہو گئے ہیں اور نتیجہ یہ کہ انہیں بند کرنا پڑا ریکارڈ چھ انچ ہوئی بارش کے بعد لوگوں کو سمسیا سے نجات ملتی نہیں دکھ رہی راج میں منگلوار صبح تک تین سو پینٹالیس میلی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی تھی اس کے بعد سے لگاتار ایسا ہی ہاہکاری روپ نظر آ رہا ہے موصف ویبھاگ نے گجرات کے سوراشٹر میں یلو الٹ جاری کیا ہے اور اگلے دو دن دکشن گجرات پر بھاری ہیں